ابلو جی سلام علیکم we are back to another vlog آج والی vlog میں آپ سبی کا welcome ہے جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو اس کا فیدہ یہ ہے کہ آپ کو میری ہر ویڈیو جو ہے وہ بات ثانی پہنچ جائے گی اور نوٹی کوئیشن بھی آ جائے گا تاکہ آپ ٹائم پہ ہی میری ویڈیو جو ہے وہ بات کر سکیں تو آج آپ کا بھائی مونٹین ڈیو پیے بغیر ہی آج ایک خطرنا کام کرنے جا رہا ہے کیونکہ کہتے ہیں جی مونٹین ڈیو ڈر کے آگے جیتے ہیں ڈیو پیو اور پہاڑ جو کچھ آگے آتا ہے اس کو کراس کرتے جاؤ لیکن میں نے الحمدللہ مونٹین ڈیو تو نہیں پہی لیکن میں آج بہت خطرنا کام کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا واج کرنا فل واج کرنا کیونکہ فل واج کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ سب کو میری جو یہ ویڈیو ہوتی ہے اس کی پوری سٹوری جو ہے وہ آپ سب کو پتہ چل جاتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا اور میرا نام ہے جی محمد وحید اور میں رہتا ہوں امان میں اور بیکرانڈ سے میں پاکستانی ہوں اور دو سال مجھے کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ امان میں اور ابھی میں کھڑا ہوں ایک چھوٹی سی ایک تین چیزیں ہیں بس یہاں پر کھیلنے کے لئے بچوں کی ایک یہ والی جھولے ہیں اور ایک وہ والا سین ہے اور ایک یہ سلپنگ ہے تو یہ ادھر کھڑی ہے جی گاڑی اور جو ہمارے ساتھ ہیلپر ہے وہ چینج ہے یہ ہیں اس طرف پہاڑ اور وہ سامنے آپ کو چاند نظر آ رہا ہے لیکن میں جا رہا ہوں جی آج اس پہاڑ کے اوپر اور دیکھتے ہیں کیسا experience رہتا ہے بہت خطرناک والا روڈ ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈینجرس جس کو بولتا ہے نا ڈینجرس ٹو ڈینجرس وہ سین ہونے والا یہاں پر اور ای ٹھنک کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جو گھر بنے ہوئے ہیں وہاں پر مجھے جانا ہے ابھی آپ کو زوم کر کے بتاتا ہوں کہ مجھے کہاں پر جانا ہے یہ والے جو گھر بنے ہیں اس ان کے اوپر آج مجھے جانا ہے تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا آج ڈینجرس آج ملے ڈینجرس موسیقی 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 جو ہے پورا کا پورا ادھر سے نظر آ رہا ہے دیکھیں ابھی یہ سارا پہاڑی ایریا ہے یہاں پر اور ایک روڑو یہ اوپر سے آ رہا ہے یہ اوپر سے یہ ایتھنک ہے اس جبل کے اوپر آتا ہے دیکھیں دیکھیں کتنی زیادہ خجوریں ہیں یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں یہاں سے لے کے ادھر اینڈ تک خجوریں ہی خجوریں ہیں سولو جی یہی نظارہ تھا جو دیکھنے کے لائک تھا جس کے لئے آج میں یہ پہاڑ کے اوپر آیا ہوں ماشاءاللہ بہت مزے کا لگ رہا ہے دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے نیچرلی بانٹری لگی یہ ہے پہاڑوں نے نا ایری کو کور کیا ہوا ہے جیسے یہ دیکھیں پہاڑ ہی پہاڑ یہاں پر تو فائنلی گائی شیول بھی اس پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور ابھی کر رہی ہے جی ہماری گاڑی لوڑ یہ سامنے جو آپ کو کچھرا نظر آ رہا ہے یہ ہم لوڑ کر رہے ہیں گاڑی میری ہوگی ہے ابھی لوڑ اور میں ابھی نکل آیا ہوں ادھر سے ابھی واقس نیچے جاؤں گا اور دیکھیں گے کہ کیسے نیچے لے کے جانا پڑے گی گاڑی کو کیونکہ راستہ جو ہے وہ ابھی نیچے اٹھ کرتے وقت بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی اس کی ویسے ابھی ویڈیو میں نہیں بناوں گا ابھی جتنی دیر تک میں نیچے نہیں پہنچوں گا تب تک میں ویڈیو نہیں بناوں گا تو ابھی نیچے پہنچ کے پھر میں کرتا ہوں آپ سب سے ملاقات تو گائز ابھی میں نے آدھا جو سفر ہے وہ ٹائے کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی بھی کتنی خائٹ کے اوپا ہوں میں اور بس جا رہا ہوں نیچے یہاں پر ایک ایکسیوٹرک سامنے کام کر رہی ہے ابھی گائز سیونٹی فائی پرسینٹ جو رستہ تھا وہ ہم نے ٹائے کر لیا ہے ابھی آگے بس سے ٹوانٹی فائی پرسینٹ رستہ ہے تو ابھی گائز آئے ہیں جی کڑی ویلیج پہ یہاں سے بریانی کا جو ہے بہت مزاک ہے تیسٹ ہوتا ہے تو چل کے ادھر کھاتے ہیں آج لنچ تو فائنلی گائز ہمارا جو کھانے کا سامان ہے وہ آ چکے ہیں چکن فرائی ہے اور ساتھ میں ہے رائس ہے سیلڈ ہے چٹنی ہے اور یہ پتہ نہیں کونسا سالون ہے پانی ہے بس اتنا پروجیکٹ بہت ہے کھانے کے لیے چلے جی کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں ابھی ہم دوسرا ٹریپ لوڈ کروانے کے لیے چلتے ہیں اب دوبارہ الحمرہ اور دیکھتے ہیں کہ ابھی پہاڑ کے اوپر جانا ہے یا نیچے ہی یہ ٹریپ لوڈ کروانے کے لیے تو دیکھتے ہیں یہ تو ابھی ادھر چل کے پتہ چلے گا کہ بکی کا جو دوسرا ٹریپ ہے وہ کدر سے لوڈ کرنا ہے تو بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں اندھی ابھی ہم جلدی سے تو گائز ابھی دوسرا ٹریپ لوڈ کروانے کے جا رہا ہوں پہلے سے اور یہاں پر ہے رحمان بھئی جو کہ میرے خواہ سے مجھے اس سے ملنا چاہیے آج تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے رحمان بھئی سے ملتے ہیں اور یہ ہے جی پہلے کا ہی روڈ ہے عبری کا اور وہ سامنے ہے جی قلعہ تو بھی گائز آئے ہیں ہم مارکٹ میں یہاں سے دیکھیں گے شوز کس ٹائپ دے چاہیے ادنال دے نہیں میرے کول ادنال دے نہیں وہ دوسرے اڈریس ٹائپ سلام مہ خبر الحمدلیلہ اس طرح نہیں چاہیے تو گائز ابھی نہاد ہو کے ہو گئے ہم بالکل تیار کھانا وغیرہ ابھی ہم نے کھا لیا ہے اور میں ابھی مجھے تھوڑی سی واگ کرنے کے لیے ہوں کیونکہ کھانا کھانے کے بعد مجھے تھوڑی سی واگ کرنی پڑتی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایسے ہی فری بیٹ بیٹ کے سارا دن گاڑی میں بیٹ بیٹ کے موٹا ہو گیا ہوں اور ویٹ بھی کافی زیادہ میرا گین ہو گیا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے نا ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا جو ویٹ ہے وہ کم کر لوں کیونکہ سیت کے لیے بھی اچھا رہے گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج بلی ویڈیو اچھے لگے اگر اچھے لگئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بولیگا تو انشاءاللہ ہوگی اگلے ہی ویلوگ میں ملاقات تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ